صحابی کا درجہ کتنا ہونچا ہے وہ بھی حضرت عمر دیتا ہے آدمی عمر میرے بعد دنے جانے کے بعد ایک آدمی آئیں گے مدینہ منورہ میں جن کا نام ہوگا وہ ویسا قرنی تم ان سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کرنا کیونکہ وہ اس زمانے میں پوری زمین پر سب سے پہترین آدمی ہوں گے صحابی سے کہہ رہے ہیں تابعی سے دعا کرانے کیا سنیا ہی نا ماں کیوں بھئی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم تابعی سے ہیں یہاں ہوئے زقین تابعی ہیں اب ضرور تابعین یہ نہیں کہ تابعی دعا کیلئے صحابی سے کہے بلکہ صحابی کو حکم دیا آپ نے حضرت عمر کو کہ عمر میرے بعد ایک آدمی ہے ہوئے سے قرنی وہ آئیں گے مدینہ منورہ اور وہ اون زمانے میں اون زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین آدمی ہوں گے سب سے بہترین آدمی ہوں گے بہترین ہونے کی کیا وجہ ہوگی کہ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والے ہیں روایت میں دیکھو اپنی ماں کی خدمت کرنے والے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے شروع کرنے والے ہوں گے یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کی ان کا پھر تابعین ہونے کی یہ وجہ ہوگی اور تو روایت میں کوئی اور وجہ نہیں ذکر فرمائی علامت رضا دیں ان کی کہ ان کے جسم پر برس کی بیماری کا برس کا ایک نشان ہوگا یہ ان کی علامت ہے نام یہ ہوگا اور میرے دنیا جانے کے بعد وہ آئیں گے تم ان سے دعا کروانا اپنے لئے